السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جنگ چل رہی ہے وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں جس پر تمام مسلم دیشوں نے اپنے اپنے حساب سے اس پر جواب دیا اس پر بیان دیا مگر ایک ایسا مسلم دیش جس نے کھل کر اسرائیل کو سپورٹ کیا اور فلسطین کو غلط کہا تو فلسطین اور اسرائیل کے بیچ چل رہی جنگ میں اکثر ملک جتنے بھی طاقتور ملک ہیں وہ سب فلسطین کے خلاف ہیں اور اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی مسلم کنٹری ہے انہوں نے کھل کر فلسطین کا سپورٹ نہیں کیا بلکہ بیچ کا راستہ اپناتے ہوئے اپنا بیان جاری کیا مگر ایک ایسا دیش جس نے کھل کر اسرائیل کو سپورٹ کیا اور فلسطین کو غلط کہا کیا آپ جاننا چاہتے ہیں وہ دیش کون ہے وہ دبائی ہے یو اے ای ہے جس نے کہا کہ اس میں ساری گلتی حماس کی ہے فلسطینیوں کی ہے فلسطینی لوگ اسرائیل کو اکساتے ہیں اس لئے اسرائیل والے ان پر ظلم کرتے ہیں اس لئے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جنگ ہوتی ہے شاید کہ یہ بغیرت لوگ دنیا میں اتنے گم ہو گئے ہیں اپنی خوشیوں میں اتنے کھو گئے ہیں انہیں ستر سال سے جو فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ انہیں نظر نہیں آ رہا کس طرح یہودیوں نے فلسطین کی زمین پر قبضہ کر کے اسرائیل دیش بنایا انہیں وہ نظر نہیں آ رہا کس طرح ہر سال ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے انہیں وہ نظر نہیں آ رہا کس طرح بچوں سے ان کے ماباب چھن لیا جاتے ہیں انہیں وہ نظر نہیں آ رہا کس طرح عورتوں کو بیوہ کر دیا جاتا ہے انہیں وہ نظر نہیں آ رہا کس طرح ہماری مسجدوں میں بمباری کی جاتی ہے انہیں وہ نظر نہیں آ رہا کس طرح نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے انہیں وہ نظر نہیں آ رہا کس طرح ہماری مسجدوں کو شہید کر دیا گیا انہیں وہ نظر نہیں آ رہا کس طرح فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے انہیں وہ نظر نہیں آ رہا کس طرح فلسطینی مسلمانوں کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا انہیں وہ نظر نہیں آ رہا کس طرح لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا انہیں وہ نظر نہیں آ رہا کس طرح ستر سال سے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے مگر اس بغیرت دبائی کی حکومت کو یہ سب نظر نہیں آ رہا کبھی ان کی آواز تک نہیں نکلی کہ کیوں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے آج اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں ہم آس نے جتنے بھی بندی بنائے ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سارے یہودیوں کو چھوڑ دیں گے ہماری بس اتنی سی شرط ہے جتنے بھی فلسطینی مسلمانوں کو تم نے قید کیا ہے امریکہ کے جیل میں قید کر کے رکھا ہے انہیں آزاد کر دو اس کے بدلے ہم تمہارے آدمیوں کو چھوڑ دیں گے اگر تم امن چاہتے ہو تو کیوں نہیں ہمارے لوگوں کو چھوڑتے کیوں مسلمانوں پر جھوٹے الزام لگا کے انہیں قید کر کے رکھے ہو کئی سالوں سے ان پر ظلم کر رہے ہو انہیں قید کر کے رکھے ہو انہیں ان کے گھر سے دور رکھے ہو کیوں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہو تم امن چاہتے ہو اسرائیل والوں تو چھوڑ دونا ان مسلمانوں کو تمہارے جو بندی بنائے ہیں یہ لوگ ہماس والے کہتو رہے ہیں یہ سارے قیدیوں کو چھوڑ دیں گے تم ہمارے لوگوں کو چھوڑ دو ہم تمہارے لوگوں کو چھوڑ دیں گے مگر دنیا مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اسے دیکھنا نہیں چاہتی یہ نظر نہیں آتی دنیا کو کہ کس طرح ستر سال سے فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے کیا اس کی یار میں ستائیس لاکھ مسلمان جو کہ گازہ میں رہتے ہیں کیا ان سب کو نست و نابود کر دیا جائے گا اور دنیا کچھ نہیں بولے گی جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ 1946 کا فلسطین کا ہم میپ دیکھتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی ہری جگہ ہے یہ فلسطین کی زمین ہے اور جتنی بھی پیلی جگہ ہے یہ بھی فلسطین کی زمین ہے جہاں پر فلسطینی مسلمانوں نے یہودیوں کو رہنے کی جگہ دی تھی اور 1947 کا میپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہودیوں نے فلسطین کی زمین پر قبضہ کر لیا اور جو گرین تھا جو ہری جگہ تھی وہ کس طرح کم ہو گئی اور پیلی جگہ کس طرح بڑھ گئی اور یہ سب ہوا امریکہ اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی مدد سے جنہوں نے ان یہودیوں کی مدد کی جن کی وجہ سے فلسطینی لوگ شکست کھا گئے اور ان یہودیوں نے فلسطین کے اکثر زمین پر قبضہ کر کے اپنا دیش ازرائل بنایا اور 1960 کا دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ پیلی جگہ بڑھتی جا رہی ہے اور گرین ہری جگہ کم ہوتی جا رہی ہے اور آج یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین کے میپ میں آج آپ کو ہر جگہ پیلی پیلی جگہ ہی نظر آئے گی جو کہ ازرائل کے قبضے میں ہے اور گنے چنے نا کے برابر ہری جگہ نظر آئے گی جو کہ دو حصوں میں ایک گازہ کا جگہ ہے اور دوسرا ویسٹ بینک یہ دونوں جگہ ہی اب فلسطین کے پاس رہ گئی تو اسی گازہ میں ستائیس لاکھ مسلمان رہتے ہیں کیا اس کی آڑ میں ازرائل ستائیس لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیں گے اور دنیا کچھ نہیں بولے گی کیا اسی آڑ میں ان ستائیس لاکھ مسلمانوں کا گھر بار چھن لیا جائے گا اور دنیا پھر بھی ازرائل کا سپورٹ کرے گی آتنگواد کے نام پہ کیوں لوگوں کو بے قب بنا رہے ہو آج فلسطین اپنے حق کے لئے لڑ رہی ہے تو انہیں آتنگواد کہہ رہے ہو تمہیں ستر سال سے ازرائل کا آتنگواد نظر نہیں آیا آج حماس نے جو کچھ فلسطینیوں کے لئے کیا فلسطین کو آزاد کرانے کے لئے کیا وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے مگر ایسا کر دیا کہ آج ازرائل کی نیند اڑ گئی ازرائل کی خفیہ ایجنسی مساد کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ یہ لوگ اتنے مزائل اپنے دیش میں کیسے لاسکے آج گھبرایا ہوا ہے ازرائل اگر آج سارے مسلم دیش ایک ہو جائے تو ازرائل کا نام و نشان مٹ جائے گا ہم یہ نہیں کہتے کہ جنگ کرو بے قصول لوگوں کو مارو ارے سارے مسلم دیش ایک ہو جاؤ بیٹھو دباؤ بناو تو دیکھو کس طرح وہ فلسطینی مسلمانوں کو آزاد نہیں کر دیتے کس طرح ازرائل کا ظلم ختم نہیں ہوتا ضروری نہیں ہے کہ جنگ کیا ہی جائے اگر آپ ایک ہو جاؤ گے تو آپ بولو گے تو آپ کی بات ان پر مزائل اور توپ کی طرح کام آئے گی پہلے ایک تو ہو جاؤ سارے مسلم دیشوں اور شرم آنی چاہیے دبائی کی حکومت کو کہ اپنے دیش میں یاشیو کا اڈا بنایا ہوا ہے اور فلسطین جہاں ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے تم کہتے ہو اب کیا بولو گے ازرائل پچیس لاکھ مسلمان جو کہ گازہ میں رہتے ہیں گازہ کو ختم کرنے کا ارادہ کر رہی ہے گازہ میں پانی بجلی کھانا سب کچھ بند کر دیا گیا ازرائل نے پانی بجلی کھانے کی سپلائی سب کچھ بند کر دیا اب تمہاری زبان کیوں چھپ ہے ارے بولو تم دنیا میں لگ گئے ہو تمہیں دنیا کا معنی ہے تم دنیا کے چکر میں ہو شرم آنی چاہیے ایسے مسلم دیشوں کو جو لوگ آج فلسطین کے خلاف کھڑے ہیں جو لوگ فلسطین کو کھل کر سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اور سلام ہے ایران اور لبنان کو جو کہ فلسطین کے ساتھ ہیں اور شرم آنی چاہیے دبائی والوں کو اللہ نے اس کو نابوت کرے گا بہت جل دبائی کی سرزمین کو تب ہی نے پتا چلے گا کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بس سکتا تم دنیا میں چمچا گری کر سکتے ہو مگر اللہ کی بارگاہ میں چمچا گری نہیں چلتی آپ اس پر کیا کہیں گے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں موسیقا موسیقا موسیقا